بسم اللہ الرحمن الرحیم اور دستور کے مطابق ہے نہ دین کے مطابق ہے اس وجہ سے آل انڈیا مسلم پرسنلہ بورٹ اور ملکی ساری تنظیمیں مل کر ایک فیصلہ لیا ہے کہ کسی بھی طرح اس ہونے والے قانون کے خلافی رائے جمع کیا جائے آپ سب جانتے ہیں کہ آل انڈیا مسلم پرسنلہ بورٹ ہمارے اس ملک کا بہت ہی متحدہ پلیٹ فارم ہے مشاءاللہ ہر مسلک کے ہر مقتب فکر کے حضرات علماء اور بہت ہی مختدر احباب اس آل انڈیا مسلم پرسنلہ بورٹ کے پلیٹ فارم سے جڑے ہیں اور برابر جب کبھی بھی شریعت پر بات آئی ہے جڑکہ ہیں اور کام کرتے آ رہے ہیں ہمارے یہ مقابرین نے سارے ملک کے مسلمانوں کے لیے اپنی رائے داخل کرنے کے لیے بہت ہی آسان طریقہ جاری فرمایا ہے تو اس کے لیے ہم میں سے ہری ایک کو چاہے ہم گھرد کے مرد احباب ہوں یا ہماری عورتیں ہوں یا ہماری بیٹیاں ہوں سب جن کے پاس ایمیل ہے یا ایمیل لا ہو تو ایمیل اوپن کر کے اس مہن کے ساتھ جڑ کر اپنی رائے کو داخل کرنا وقت کا عام ترین تخاظ ہے یہ بہت ساری ایسی لڑائیاں ہوتی ہیں اور ایسے کام ہوتے ہیں کہ جس کے ذریعے ہم اپنے حق کو حاصل کرنے میں ماشاءاللہ کامیاب و کامران ہوتے ہیں میں تمام ہمارے ہندوستان کے باشندوں سے اور خاص طور پر ہماری دیاست کے مسلمانوں سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ آن انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ میں جو کیو آر کوڈ ہماری سسکیرین پر آپ کو نظر آئے گا یہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک لنک بھی جاری کر دیا ہے بہت آسانی کے ساتھ اس لنک پر آپ کی لکھ کر لیں اور اس کے ذریعے سے آپ اپنی رائے کو لا کمیشن میں جمع کرنا چاہے تو بہت آسانی کے ساتھ جمع کر سکتے ہیں اور پورا ڈیٹا آپ کے پاس رہے گا کہ ہاں کتنے لاکھ لوگ یہاں اس وقت اپنی رائے کو دعطی کیا ہے یہ موقع ہے اپنی رائے کو جمع کرنے کا بعد میں اگر ہم یوں کہیں کہ ہم کو پتائی نہیں ہم کو محلومی نہیں کہ آئیشہ بھی کیا جا سکتا ہے نہیں نہیں ہم کو کرنا چاہیے تھا یہ وقت گزرنے کے بعد کوئی فائدہ نہیں ہوگا وقت کے رہتے ہوئے جب ہم اپنی رائے کو اس میں داخل کر کے اور اس ہونے والے کام کے خلاف ہم سخت سے سخت اپنی بات کو پہنچانا چاہیں تو اب آپ کے پاس موقع ہے اٹھائیے اپنا موبئن جو بھی ہے وہ انڈریڈ ہو یا اسی طرح آئی فون ہو جو بھی ہو آپ اپنے فون کے ذریعے یا اپنے میل کے ذریعے یا اپنی لنک کے ذریعے آپ اپنی رائے کو یہاں جو لا کمیشن کے ذریعے جاری کیا گیا ہے اور رائے پوچھی گئی ہے تو وہاں آپ ضرور جمع کریں میں ہر ایک مسلمان سے چاہے ماں ہو چاہے بیٹی ہو چاہے بہن ہو چاہے بھائی ہو چاہے باپ ہو یا بزرگ ہو ہر ایک سے گزارش کرنا چاہوں گا چاہے آپ پڑے لکھے ہو یا نہ ہو بعض آباب یہ پوچھتے ہیں کہ ہمارے پاس تو ایمیل نہیں ہم تو اتنے پڑے لکھے نہیں ہیں یہ بہت آسان کاؤں ہیں آپ کے پاس آپ کے نواسے ہیں پودے ہیں اور آپ کے بچے پڑے لکھے ہیں آپ ان سے مدد مانگ لیں آپ کا ایک ایمیل پھول بہت آسان ہوگا آئیلدہ کے لیے بہت ہی ان ساری چیزوں کی ضرورت پیش آئے گی تو اس وجہ سے میں ہر ایک سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ جو آسان طریقہ آلینہ مسلم پرسلدہ ووٹ کے ذریعے جاری کیا گیا ہے ہم اس کو اپنائیں اور اپنا کر اس مہم میں ہم شریک ہو کر اس کو مہم کامیاب سے کامیاب بنانے کی گوشش کریں اللہ کرے کہ ہمارے ناکابیرین نے جو مل کر یہ ایک بیڑا اٹھایا ہے اللہ اس کے ذریعے ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے یہاں ہندو بھی رہتے ہیں یہاں وسلمان بھی رہتے ہیں یہاں سکھی عیسائی رہتے ہیں اور یہ کا ایک الگ رہنے کا طریقہ ہے اور اس کے ذریعے یہاں زندگی کئی سالوں سے زندگی گزر بسر کرتے آ رہے ہیں تو اس وجہ سے میں گزارش کرنا چاہوں گا جو بھی ہمارے ہندو بھائی اچھی ذہنیت رکھتے ہیں وہ بھی اگر اس مہم میں شریک ہونا چاہتے ہو اور اسی طرح جو کریسن بھائی ہیں وہ بھی اگر شریک ہو کے یہاں اس میں اپنی رائے صحیح طریقے سے دینا چاہے تو وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اللہ کرے کہ اللہ ہمارے تمام ملک کے باشندوں میں ایک اتحاد پیدا فرمائے اور ایک یونائٹی پیدا فرمائے تو ہم مل کر اس ملک کو ترقی کی طرف لے کر جائیں اور ہم اسے آگے لے کر جائیں ہمیشہ ہمارا ملک ایک منفرد مخام رکھتا ہے کہ یہاں مختلف مذاہب کے ماننے والے بہت بھائی چارگی کے ساتھ رہتے ہیں انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں ملک کے ساتھ رہا